اسلام علیکم ناظرین میں رزبان جعفر سوال ہے پاکستان کا قوم پہلے ہی غم میں ہے کیونکہ کرونا وائرس سے ہلاکتے اور وہ صورتحال جس کا ایک اندازت ہوتھا لیکن وہ اس کی جو انٹینشن ہے کس لیول پہ ہوگی اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے تھے لوگ اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں جمبت الویدہ کی موقع پر تیارہ حادثہ اور پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے چھے مہینوں میں کراچی میں تین مختلف جگہوں پر امارتیں جو گر گئیں یہ جو ایک بڑا سلسلہ ہے کہ کراچی میں جو تقریباً آدھے زیادہ کراچی کچھی آبادی پر محیط ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو بیلڈنگز بنی ہوئی ہیں اس کو کوئی جو ہے چیک کرنے والا پوچھنے والا نہیں ہے اگر چیک کرنے والا پوچھنے والا ہے تو وہ اس معینوں میں ہے کہ اگر آپ کو ایک فلور اوپر بڑھوانا ہے تو پھر چیک بھی ہو جائے گا اور وہ دوسرے طریقے سے وہ جو ہے فلور اوپر بڑھوی جائے گا یہ سالوں سے کھیل جاری ہے اور یہ سالوں سے اس کا جو ہے کاروبار چل رہا ہے جو بہت افسوسناک بات ہے ہمیں حکومت پر اعتماد کرنا چاہیے اور اب جو صورتحال ہے کہ کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا اب اب بڑے ایکشن جو ہے لیے جائیں گے ہم نے دیکھا کہ لیاری میں کھٹا مارکٹ پر جو یہ امارت گری آج بھی بارہ لاشے جو ہیں وہ گیارہ لاشے جو نکالی گئیں اور ٹوٹل انیس پہ ہو چکی ہیں اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ ملوے تلے جو ہیں وہاں پر آہ لاشیں موجود ہیں جو ریسکیو کے حوالے سے آہ جو فوری طور پر کام ہونا چاہیے تھا وہ حضب روایت جو ہے وہ آہ پھر تاخیر کا سامنا رہا اور ہمارے پاس وہ مشینری نہیں ہے کہ جو اب آپ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کل کوئی طفان آتا ہے خدا نہ خواستہ کل کوئی چھٹا مٹا کوئی 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 زلزرہ آتا ہے کل کوئی اس طرح کی کوئی آفت آتی ہے ہم ایک بلڈنگ کو نہیں سمال پا رہے ہیں یہاں ہزاروں بلڈنگز ہیں صرف کراچی کی میں بات کروں گا کیا ہوگا مثلا کہ قیامت کا منظر ہوگا ایک واقعے پہ قیامت نظر آتی ہے کہ بلکل سب کچھ تباہ برباد کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی کہنے والا تو ہم نے کیا تیاری کی ہے ہم نے اپنے اداروں کو کتنا مضبوط کیا ہے کہ وہ جو ہے کچھ کر سکیں تو آج کے پروگرام میں ہمارا یہ سوال ہے اور یہ سوال ہے پاکستان کا اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی جو صورتحال ہے اور پیٹرول جو غائب ہو گیا ہے پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں لیکن وہ مل نہیں رہا ہے اور پیٹرول مافیا اس ملک کے اندر جس نے ہماری ٹریل کو توا کیا ہماری ہائی ویز بنائی ہماری سڑکوں کو بات کرنے کی کوشش کی پیٹرول مافیا جس نے ہمیں مہنگی بجلی بنانے مجبور کیا آج وہ ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہا ہے اور یہ حکومت جو شاید اس لحاظ سے بہت بہتر ہے کہ وہ اس بافیا کی قابو میں نہیں آ رہی اور اپنی ایک جو بات سلوگن تھا ایمانداری کا شاید وہ اس میں شاید بہتری ہے اس معاملے کے اندر تو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے اس سٹوڈیو میں ہماری ساتھ موجود ہیں اسی علاقے سے یہ کھڑا مارکٹ لیاری سے ایمانے جو منتخب ہوئے شکور شاد صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنوائے ہیں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اس سٹوڈیو میں اور ہماری ساتھ اس وقت سکائپ پہ موجود ہیں روشن شیخ صاحب جو کہ سیکچنل گورنمنٹ دپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کے بہت عام شخصیت ہیں اور ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں ٹیلی فون لائن پہ ہماری ساتھ موجود ہیں اسی علا ہماری کے علاقے سے ایم پی اے ہیں جماعت اسلامی کے عبدالرشید صاحب روشن شیخ صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا لیکن اس سے پہلے شکور شاد صاحب فرمائیے کیا صورتحال جناب آپ خاص طور پر کل ہنگامی حالات میں قومی سمیلی کا اجلاس چھوڑ کے رات پہنچے اور پھر اس طرف گئے علاقے میں آپ کے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ جب ان کو بول دیا گیا تھا کہ بھئی مغدوش ہے بیلڈنگ دو دن پہلے بتا دیا گیا تھا تو وہ کیوں اس بیلڈنگ کو نہیں چ دیکھ لے دیکھیں رضوان جفر صاحب بات یہ ہے کہ اس علاقے میں زیادہ تر وہ کہتے ہیں نا پگری سسٹم پگری سسٹم میں اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ روپے حضاب دیتے ہیں اور وہ فلیٹ آپ کے حوالے کرتے ہیں آپ کو ایک آپ کو ایک نومینل رینٹ دینا پڑتا تھا اس زمانے کے اگر آپ حساب لگائے ہیں تو چار لاکھ روپے ہوتے تھے دو لاکھ بھی بہت ہوتے تھے اس وقت ڈالر اگر خریدتے تو آج کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں یا سو نہ خریدتے تو کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں لیکن بدقسمتی سے اب ایک ٹرینڈ یہ چلا ہے کہ وہ لوگوں کو مجبور کہا جاتا ہے کہ آپ وہ فلیٹیں خالی کریں اپنے دو لاکھ اپنے دو لاکھ لینے زیادہ یہ ایک طرف سے یہ بھی ہو رہی ہے دوسری طرف یہ کہ امارتوں کی وہاں سورت مینٹیننس وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے اور سمندری آواء کی وجہ سے بھی بہت سارے علاقے میں اور غیر مہاری تعمیرات جب ہوں گی جب غیر مہاری تعمیرات ہوں اس میں صحیح سیر یہ تو چالیس سال پرانی بلڑی تھی نہیں چالیس سال نہیں پچیس تیس سال پرانی ہے لیکن مسئلہ یہ کہ وہاں جب بھی سورتہ بن گئی تھی تو کچھ لوگ جو سمجھدار لوگ تھے جو افورڈ کر سکتے دوسری لاکھوں میں جا سکتے وہ چلے گئے لیکن غریب آدمی جس کے پاس سر چھپانے کے لیے جھگا ہی نہیں محصر نہیں ہے وہ کہاں جاتے وہ اس امید میں تھے کہ شاید جیسے وقت گزر گیا یہ وقت بھی گزر جائے گا کچھ نہیں ہوگا لیکن بدقسمتی سے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہتے ہیں کہ اس کو سندھ ویلڈنگ کنٹرور اتارٹی نے نوٹیز بھی دیا تھا مقدوش بھی کرا دیا تھا بھائی جب آپ نے مقدوش کرا دیا تھا تو مقدوش کرا دیا تھا خالی کرا دیا تھا خالی کرا دیا تھا اس کی ڈیمولیشن بھی ہونی چاہیی تھی تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس کی نگریجنس ہے یہ فیصلہ آپ کریں عوام کریں سر میں تو یہ کہوں گا کہ راستہ ہے کہ کٹتا جاتا ہے فاصلہ ہے کہ کم نہیں ہوتا وقت کرتا ہے پرورش برسو حادثہ اگدم نہیں ہوتا تو یہ حادثہ جو ہے نا جناب یہ اگدم کی وجہ نہیں ہے یہ تو خیر مسئلہ یہ کہ ہمارے سسٹم میں جو قرابی ہیں ہاں ہمارا آوے کا آوے ہی بگرا ہوا ہے تو سامنے نظر آ رہا ہے اس وقت کراچی کنکریٹ کا جنگل بنا ہوا ہے جتنی تعمیرات ہو رہی ہیں اس وقت بھی میں نے ناصر حسین شاہ صاحب میرے دوست ہیں بھائی ہیں پرانے مناسب میں ان سے میں نے خود انہیں کئی بار کہا فون کر کے کہا میں نے شاہ صاحب ہمارے علاقے میں خدارہ پانی کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے سیبرج کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے گیس کا بھی شوٹیج ہو رہا ہے زیگر پرابلمز بھی کریئٹ ہو رہی ہیں بلی کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے ان غیر قانونی تعمیرات کو روکے ہیں ورنہ لیاری رہنے کے قابل نہیں رہے گا لیاری کیا سر پورا کراچی رہنے کے قابل نہیں رہے گا اچھا روشن شیخ صاحب آپ کی طرف ہم بڑھتے ہیں پہلے طور پر شکریہ کہ آپ جو ہم آج ساتھ لائیو موجود ہیں سر فرمائیے یہ جو سن بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی ہے آپ کے دپارٹمنٹ کے تحت یہ دارہ بھی آتا ہے اس پر بہت سارے سوالات اٹھتے گئے اور کہا گیا کہ دنیا بھر کے اندر جو اس طرح کی بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی ہے لوکل گورنمنٹ کے اندر آتی ہے لیکن یہ گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ کے اندر نہیں ہے یہ پروونشل گورنمنٹ کے اندر ہے تو اب آپ نے کیا سوچا ہے زر بہت سارے سوالات ہیں گورنر صاحب بھی گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب بھی بڑے کھل کے اظہار کرتے ہیں سن بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی کارکردگی پر اور بھی لوگ کرتے ہیں میڈیا بھی چیختہ رہتا ہے تو اب آگے کیسے گاڑی چلے گی فرمائیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ this is a very unfortunate incident اور بہت ہی افسوسناک ہے اور اس پہ آج کل خاصلوں پہ جو آپ نے جس طرح کا کوویٹ کے دنوں میں ویسے ہی ہر جگہ ایک غمناک ماحول ہے اس میں یہ بہت خراب incident ہو گیا ایک تو یہ دوسرا آپ کو خود پتہ ہے کہ جس طرح یہ ساری ایکسرسائز جیسے ایمینہ صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ پرانی بلڈنگ ہے تیس چالیس سال پرانی اور کافی عرصہ پہلے اس کی construction ہوئی تھی اور یہاں ان سارے old city میں یہ پگڑی پہ جا کے گوڈویل پہ یہ پرانے بندے ٹھیرے ہوئے ہیں اور چار سو بائیس کے قریب dangerous buildings قرار دی جا چکی ہیں لیکن وہاں سے لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ اس وجہ سے لے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان کی جو وہ کہاں جا کے ٹھیریں گے اور certainly اتنے بڑے scale پہ government کے ساتھ کے پاس بھی ان کو compensate کرنے یا ان کے انتظامات کرنے کے لیے زیادہ مسائل ہیں تو اس میں دو چیزیں important ہیں ایک تو یہ ہے کہ certainly یہ ایک خراب incident ہوا لیکن اس میں جو اس بی سی اے ہے اس نے اپنا پورا کام مکمل بھی کیا تھا مارچ کے مہینے میں یہ اس کو dangerous building قرار دیا گیا تھا ایجیکمنٹ notices آ گئے تھے پھر لوگ خالی کرنے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے انہوں نے district administration's اور commissioner کو بھی letters لکھے لیکن اس کے علاوہ میں ایک simple بات کہوں گا اور minister صاحب ناصر شاہ صاحب نے بھی آج یہ کہا ہے کہ ان سب کو جو illegal construction's میں officers ملوث ہیں ان کو ہم عبرتناک سزائیں دیں گے اور ان کو ایک example بننا دیں گے اور اس لیے میں آج انہوں نے meeting کر کے کافی decisions بھی لیے لیکن میں ایک اصول کی بات آپ کو کر رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جو sin building control authority ہے certainly وہ کچھ عرصہ پہلے کافی professional department ہوا کرتا تھا لیکن آج کل اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اسی کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ مہینے رادر دو تین دو مہینے ہوئے ہیں یا تین مہینے ہوئے ہیں ہم نے ان کی اٹھائیس officers اوپر سے لے کے سینئر ترین سے لے کے نیچے inspector level تک ہم نے suspend کی ہیں they stand suspended ان کے خلاف serious inquired ہیں چل رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے جس طرح کی چیزیں ان کے خلاف چیزیں آئی ہیں ہم نے سارا record ہر چیز کہاں کہاں انہوں نے illegal construction's allow کی ہیں ان کا سارے ثبوت کٹھک کی ہیں اور I can safely say ہے کہ اچھے خاصے بندے ان میں سے یہ بہت اچھا بہت اچھا قدم اٹھائی گیا ہے اس میں کہ آپ نے suspend کیا ان لوگوں کو اچھا روشن شیخ صاحب میں آپ کے پاس تھوڑا سا مجھے موقع دیں میں آپ کے پاس آؤں گا اور پھر آگے کا آپ کا کیا پلان ہے یہ آپ سے ضرور پوچھیں گے لیکن جن لوگ کو آپ نے suspend کیا ہے آپ کراچی میں کس طرف کسی طرف بھی نکل جائیں آپ سلطان آباد جائیں آپ حضرت کولانی جائیں آپ لیاری جائیں آپ کسی بھی زندگیوں کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلا گیا ہے کس طرح سے غیر قانونی جو 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 عمارتیں ہیں وہ فلور پہ فلور جو اوپر جو ہے کر دیے گئے ہیں اب وہاں پہ جب پانی نہیں آتا ہے وہاں جب سیوریس کا معاملہ خراب ہوتا ہے جب وہ کچھنے کا نظام خراب ہوتا ہے تو یہی لوگ سڑک پہ آگے بھی رہتجاج بھی کرتے ہیں اور حالکہ وہ غیر قانونی طور پہ وہ بلڈنگیں ساری بنیویں ہیں پہلے تو قبضہ معافیہ اس کے بعد غیر قانونی ملڈنگ بہت ہی افسوس ناک بات ہے لہوارس شہر کے انداز میں جو ہے یہ ساری سوسائٹی ہیں چیزیں آگے بڑھئی ہیں میں آپ کی طرف واپس آوں گا عبدالرشید صاحب ایم پی ہیں لیاری سے جماعت اسلامی صاحب کا تعلق ہے اس وقت ٹریبلنگ میں ہیں بلوچستان سے کراچی کے جانے تو آپ سے ہم ٹیل فون پہ بات کریں گے عبدالرشید صاحب فرمائیے آہ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا وجہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں اب آپ مطمئن آہ کسی حد تک ہیں کہ جس طرح کا دلاسہ آہ ناصر سین شاہ صاحب یا سین گورنمنٹ جو دے رہی ہے کہ یہ آگے جو چیزیں بہتر ہو جائیں گی آہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اس ویلڈنگ کے سانے میں جو اٹھائی سفرات اب تک دن کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں آہ میں ان کے اہل خانہ سے دلی تازیت کرتا ہوں جی آہ اس وقت آہ یہاں پر ڈیزاستر پر آپریشن جاری ہے میں پہنچ گیا ہوں آہ اس وقت لیاری میں ہی پہنچ گیا آہ اس وقت لیاری میں ہی پہنچ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جے تو آہ کل میں ادھر ہی تھا ان کے ساتھ لوائکین کے آہ یہاں جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ جو آہ ناصر سین شاہ صاحب یا سین حکومت دلا سے دے رہی ہے تو مازمت کے ساتھ یہ دلا سے کوئی نئے دلا سے نہیں ہے اور نہ یہ حادثہ کوئی نیا حادثہ ہے کراچی کے اندر آٹھ مہینوں میں یہ ساتھ بھی بیلڈنگ گری ہے اور جو بیلڈنگیں مازی کے اندر گری ہیں نہ ان کے لوائکین کو کوئی کمپلسیشن ملی ہے یہ ٹھیک ہے کہ یہ نئی کنسٹریکشن نہیں تھی یہ تیس سالہ پرانی بیلڈنگ تھی مغدوش بیلڈنگ تھی لیکن حکومت نام کی کوئی چیز تو ہوتی ہے نا یعنی اس کے ایرد گرد میں تو آپ کو اس سے بڑھ کر یہ بات کروں کہ میں نے تو مطالبہ کیا ہے کہ جو ڈیشنل کمیشن بنا کر اس کی تحقیقات کی جائے میں وہ برائرات ممبر صوبائی سیملی ہوں کہ اگر ناصر حسین شاہ صاحب سن رہے ہو روشن صاحب سن رہے ہو یا باٹی لوگ سن رہے ہو میں وہ برائرات ممبر ہوں کہ جس میں ان دو سالوں میں پاس سے زیادہ بار توجہ نلاو نوٹس قرار دا دیں یہاں تک کہ تحقیقات بھی مجھے اس مسئلے پر پیش کرنی پڑی کہ ریئر قانونی تعمیرات ہو رہی ہے اور غیر قانونی تعمیرات میں ڈی جی سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی سمیت وہ سارے لوگ شامل ہیں جو اس وقت بڑھ سرے اختیار ہیں مولے کے اندر بیٹر سے لے کر کے کیپسی کے کے ڈی اے کے سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی کتنے چینلز میں ریپورٹیں چلائی ہیں کتنی اخبارات کے اندر ریپورٹیں آئی ہیں اسیمبلی میں کتنی باتیں ہوئی ہیں لیکن کسی کی کان پر جون تک نہیں روی کریں گی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس موت کے بیوپار میں برائے راست یہ سب لوگ شریک ہیں ان کو اللہ کیا بھی اپنی اسکار کردگی کا جواب دینا پڑے گا دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے بہت چھوٹ شرابہ مچایا اور جسس گزار کی عدالتوں میں بھی چلنا شروع ہو گئے تو یہاں لیاری کے اندر کوئی ستائیس بیلڈنگیں سیل کی گئیں جو انڈر کنسٹیکشن تھیں لیکن جب وہ غیر قانونی بیلڈنگوں کو یہی سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے لوگ آ کر کے سیل کرتے ہیں تو پھر کونسی حکومت اور کونسا نظام ہے کہ ایک ہفتے کے بعد وہی سیل ٹوٹ جاتی ہے اور پھر وہ کنسٹیکشن شروع ہو جاتی ہے یعنی چوبیس گز کے پلاٹ کے اوپر نونو منزلہ عمارت میں جب بنیں گی اور لیاری کی گلیوں سے سیوریج کی نکاتی کا نظام درست نہیں ہوگا ان گنڈی گلیوں کے اندر سیوریج کا پانی کھڑا رہے گا تو صرف سو بیلڈنگیں مخدوش نہیں ہوں گی بلکہ دو ہزار بیلڈنگیں جو لیاری کے اندر موجود ہیں آئندہ ایک دو سالوں کے اندر سب مخدوش ہو رہیں گی ٹیک ہے تو اس پہ سجید کی نہیں ہے حکومت کی طرف سے جب کوئی اس طرح کا سانیہ ہوتا ہے تو ماتم کی دری پر آ کر تازیت کرتے ہیں یہ لوگ دلاتے دیتے ہیں نئی باتیں کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ٹیک ہے ٹیک ہے اچھا اس میں ایسا ہے عبدالرشید صاحب کیونکہ ہم سب جتنے بھی لوگ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس سانیہ میں جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں ایک افسوس ہے کہ گھر بیٹھے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں اس طرح ناگیانی جو کے پر آ رہی ہے ایک افسوس صداق بات ہے غصے کے اندر جو ہے وہ آہ جو کچھ ہوتا رہا ہے ہمارے ادارے جس طرح فیل رہے ہیں میں بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں آپ بھی کہہ رہے ہیں میں بھی کہہ رہا تھا بلکہ آہ تو اب ہم تھوڑا سا آگے کی جانے پڑتے ہیں اور آہ اس میں آہ کچھ شکور شاہد صاحب کے پاس یہ فارمولا موجود ہے اور میری روشن شیخ صاحب سے بھی آج بات ہوتی رہی ہے آپ کے پاس بھی کچھ فارمولے موجود ہیں کہ ہم کیسے جو ہے وہ آہ یہ معاملات بہتر کر سکتے ہیں بڑی تعداد میں ایسی بلڈنگز ہیں کہ یا تو ان علاقوں کو پورا خالی کروا کے انہیں کہیں اور شفٹ کیا جائے یا پھر انہی سی بلڈنگز کو کیسے جو ہے آہ ان لوگوں کو وہاں سے نکال کے کہیں اور شفٹ کر کے وہاں نئی تعمیرات کیسے ہو سکتی ہیں اس کا فارمولا روشن شاکس چیکس آپ سے پوچھیں کہ بریک کے بعد سوال پاکستان کا بلکم بیک سوال پاکستان کا ناظرین آہ سانے پہ سانے اور میں نے جیسے کہا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسو حادثہ ایک دم نہیں ہوتا یہ آہ تبیل کہانی ہے اور کہیں نہ کہیں تو اس موڑ آنا ہوتا ہے جہاں پہ یہ نقصان ہوتا ہے لیکن افسوس کی بات پاکستان میں یہ نقصان جو ہے انسانی جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے اور ہمارے اداروں کی خفلت جو ہیں انسانی جانوں کی تباہی اور ببادی کی طرف جو لے کر آتی ہیں شکور شاہ صاحب فرمائیے آگے کی طرف بڑھتے ہیں تھوڑا سا تنقید جو پیچھے کننی تھی کر دی جناب کہ یہ کس کی غفلت تھی کیا ہوا کیسا ہوتا رہا اب آپ آگے بتائیں ایک فارمولا یہ پیش کیا گیا تھا میں یہ روشن شیخ صاحب کی طرف بھی جانا ہے ان سے ہم پوچھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ فرمائیں کہ ایک یہ بھی تھا کہ جناب یہ جو علاقے ہیں یہ لیاری کا علاقے یہ پرانے اول سٹی کے علاقے جو ہیں جہاں پہ تقریباً اگر ہم دیکھا جائے تو ستر فیصد یہی حال ہے تقریباً بلڈنگز کا اور پھر سیوریس کا پانی کھڑا ہوئے سابدو رشید صاحب نے کہا کہ جو نہیں بھی برا حال تھا وہ بنیادوں میں اتنا پانی چلا گیا ہے کہ وہ بھی خطرناک ہیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا سر یہ بڑا وی آئی پی علاقے ہیں تو یہاں ہاں پہ ادھر کوئی ذرا کچھ وی آئی پی چیزیں بنانے دیں کچھ جو اپنا آ آ آ آ ٹرین سٹیشنز بنانے دیں کچھ اور چیزیں بنانے دیں آ آ کمرشل ہی بھی بڑے برنڈ ہو سکتے ہیں ان ساری آبادی کو لے جا کے سپر آئی وے بھی بساتے ہیں وہاں سے الیکشن لڑیے گا دوست آپ کہہ درست کہہ رہے ہیں آہ فارمولا بھی یہی ہے کہ جب شہر بڑھ جاتے ہیں تو نئے شہر بسائے جاتے ہیں ہم نئے شہر بسانے کی ضرورت ہے اب ملیر میں آہ آپ کے سپر آئی وے آہ نہیں لیکن لوگ چھوڑتے ہیں اپنی جگہ آپ میں بائی جگہ چھوڑتے ہیں لوگ لوگ آپ سہولتیں دیں ان کو آہ منیادی ضروریات ان کے محصر ہوں تو کیوں نہیں جائے لوگ جو جس خوف کے شکار ہیں سر اپنے دیکھا آپ تو یاد ہوگا کہ ایک ایم ایج اینا روڈ پر بلاسٹ ہوا تھا اس کے بعد وہاں کی ساری دکانیں جل گئی تھی یا جلا دی گئی تھی جو بھی جو بھی ہوا تھا جنہیں جلا دی جلا دی گئی تھی اس کے بعد بھی یہ فرمولے پیش ہوئے تھے کہ جناب یہ بہت برا حال ہو گیا مارتوں کو یہاں سے ہم اٹھا کے کہیں آل لے جاتے ہیں اس بستی کو لیکن اس وقت بھی وہاں کے لوگوں نے نہیں مانا تھا چاہ کریں ہم زود پشمہ کا پشمہ والے والی بات ہے کہ ہماری اداشت بہت کمزور ہیں ہم واقعات ہوتے ہیں بہت جلدی پھر بھول جاتے ہیں ہم جیسے میں کہہ رہا تھا بسانے کی ضرورت ہے روشن شیخ صاحب کو پتہ ہے وہ ایسے بھی ملیر میں بہت ساری جگہ ہیں دو سو پیسہ ڈیکر تو ان کے نام پر بھی چل رہا ہے سلسلہ ایک وہ نہیں اسی دو سو پیسہ ڈیکر میں بھی کافی لیری کے لوگ آ جائیں گے وہاں لوگ لیری کے لوگوں کو جا کے بسا دیں تو مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی ضروریات کی چیزیں نہیں آپ کے پاس آپ کے ادارے جو ہے آ کے پھر وہاں پر بلڈنگ مرانے والے کیوں سلسلہ افضہ ہی کرتا ہے میں نے خود ناصر شاہ صاحب سے کہا اللہ کے لیے آپ روکے سلسلے کو جتنے بن چکے بن چکے نہیں اچھا میں یہ توقع کر رہا تھا آپ نے بڑا پوزٹیف جواب دیا لیکن میں یہ توقع کر رہا تھا کہ آپ شاید جواب یہ دیں گے مجھے کہ یار سولہ کرو سولہ لاکھ کی عبادی ہے تقریبا کم سے کم بھی ورنہ بہت زادہ ہے تو گنی بھی سولہ لاکھ کی ہے ورنہ میں رکھل ستہ دو بیس اکیس لاکھ کی عبادی سب لیاری کی ہے تو یہ کہاں بسائیں گے تھی وڑی عبادی کو لے جا کے کہ ممکن ہے ممکن ہے ہے بہت مری جگہ خالی ہے بیس اچھا شلیک چھیکے میں روشن شیخ صاحب فرمایے آپ کے باس سر کیا فرمولہ ہے روشن شیخ صاحب کیونکہ آپ کو فرمولا بہت عام ہے رضوان صاحب اس کی طرف میں آتا ہوں اس سے پہلے ایک گزارش ایم پی اے صاحب نے اور ایم این اے صاحب نے بجا فرمایا سب سے پہلی یہ بات کہ آج بھی آپ نے منسٹر صاحب کا بیس پہ دیکھا جس طرح آپ نے کہا ہم اس چیز کو بلکل مرڈر سمجھتے ہیں اور آپ کو تو ویسے بلانا چاہیے تھا اس بی سی اے کے ڈی جی کو وہ اپنی پوزیشن یہ ساری چیزیں بتاتے لیکن اس فار اس گورنمنٹ آف سندس کنسرن تو اس چیز کو نہ صرف یہ ہے کہ مرڈر سمجھتے ہیں اور ابھی اس پہ سویفٹ ایکشن بھی شروع ہوا ہے لیکن ایک چیز جب ہم دیکھیں کہ دیکھیں مسئلہ کتنا بڑا ہے چار سو بائیس کے قریب ڈینجرس امارتیں ہیں کوئی وہاں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جس طرح ابھی شکور صاحب نے کہا یا آپ نے کہا ممکن ہے مزاق کہا کہ سارے کی ساری آباد یہ شفٹ ہو دنیا میں کسی جگہ یہ نہیں ہوتا رادر انہی جو اولڈ سٹیز ہیں ڈاؤن ٹاؤن میں اس کی ڈیولپمنٹ جو اس کا حل ہے اور اتنی اچھی ڈیولپمنٹ ہو کہ وہاں سیاہ آئے ہیں خود لوگ بھی وہاں رہنے میں ایک پراؤڈ فیل کریں تو انشاءاللہ ان چیزوں پہ بھی کچھ کام ہو رہا ہے لیکن میں ایک سمپل آپ کو بات بتا رہا ہوں دیکھ آج بھی میں نے یونیس سمرو صاحب سے بھی بات کی تھی وہ یہ بھی ہے میں نے انہیں کہا کہ جی جب آپ کے سارے والنٹیرز جس طرح اپنا عبد الرشید صاحب کے شکور شاہ صاحب کے ان کے بھی والنٹیرز وہاں اس بیلڈنگ کے بعد گرنے کے بعد پہنچ گئے تو آپ لوگ اپنے والنٹیرز سے پورا ایک سروے کرائیں اپنے اپنے ایریا کا اور ہمیں ہم نے ایک صرف ایس بی سی اے کے حوالے سے نہیں دوسرے بھی اس میں ہیں لوکل گورنمنٹ کے آپ ہمیں وہ سبمٹ کریں اور اس پہ مکمل ایکشن ہوگا جہاں جہاں الیگل کنسٹرکشنس ہو رہی ہیں اور وائولیشنس ہو رہی ہیں بیلڈنگ ایکٹ کی اس کے خلاف ایکشن ہوگا اور میں آپ کو اشور کراتا ہوں کہ ان چیزوں پہ اب یہ اکم نے اسپیشل ایک وجلنس کمیٹی بنائی ہے اور روزانہ کے حساب سے پورے شہر میں اے ایف آئی آر سلا جو رہی ہیں اس کے خلاف ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے جس ایشو پہ جو سر دیکھیں سر ابھی آج بھی آج بھی ایک بیلڈنگ جو اس کی فٹیج چل رہی ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ تشویشناک ہے وہ بھی کسی وقت گر سکتی ہے تو کیا گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا فرمولا موجود ہے کہ اس طرح کی مقدوش حالت میں جو بیلڈنگز ہیں جو کسی وقت بھی گر سکتی ہیں وہاں کے لوگوں کو کئی اور لاکے بسایا جائے اور اس جگہ پر جو ہے وہ نئی تعمیرات کی جائیں ہاں اس اسلحے میں منسٹر صاحب ناصر شاہ صاحب ایک میٹنگ بھی کر چکے ہیں ایک پروپوزل جس کے ابھی خد و خال جو ہے نا صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ ایک انڈاؤومنٹ فنڈ بنایا جائے اور اس کے بعد ان سب بندوں کو جو ہیں جو وہاں رہنے والے رہتے ہیں ان کو ہم شفٹ کر کے قرائے پہ اور وہ قرائے فائننس کریں اور اس کے بعد یہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ پہ ان ساری عمارتوں کو بنایا جائے اور اس میں سرٹنی ابھی جتنے فلیٹس ہیں اس سے یہاں جتنے وہ یونٹس ہیں اس سے زیادہ یونٹس بنیں گے اور اس میں پھر ان جو بندے جو وہاں رہ رہے ہیں ان کو بھی ایک نیا فلیٹ نیا یونٹ اپنا مل جائے گا گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہوگا اور اس طرح جو ہے جو کنسٹرکشن انڈسٹری اس کا بھی فائدہ ہوگا ٹھیک ہے لیکن بلکل ٹھیک ہے یہ ایسا ہونے چاہیے شیخ صاحب آپ یہ بتانا پسند کریں گے جیسے بھائی بھوشے دیں کہ آپ کہیں چار سو چالیس کے قریب چار سو بھائیس چار سو بھائیس چار سو بیس چار سو بیس سمجھ لو جی جی میں سمجھتا ہوں چار آباد سنکڑوں میں نہیں آزاروں میں اس وقت کراچی شہر میں مقبود سمجھتے ہیں اس علاقے میں چاہیے واقعہ بری بات کمیٹ ہونے بری بات کمیٹ ہونے شیخ صاحب مسئلہ یہ کہ اس علاقے میں آپ بھی کہوں گے اس آباقے کے بعد اس کے سراؤنڈنگز میں آپ جا کر دیکھیں آپ احران رہ جائیں گے زنان صاحب بلکل میں وہاں حسر کی نماز کے لیے گیا تو ایک بلکل خستہ حال جس کے ڈانچن نظر آ رہے ہیں اس کے نہیں تو اسی کے لیے فرمویں بتا رہے ہیں نا کہ وہ مغدوش میں ہو سکتا ہے چار جو بائز میں شامل ہو یہ تو اپنے خوشکیالی والی باتیں یہ تو امسیتر آ رہے ہیں اس میں حل کب ہوگا نہیں اس میں اس میں شیخ صاحب ایک اور چیز ایک اور چیز شیخ صاحب میں یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس وقت جو illegal construction ہو رہی ہے وہاں پر لیاری میں اس کو روکنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے میں نے آپ کے منصر جو میرا دوست پر بھائی ہے اس کو میں نے کئی بار کہا بھی ہے فون پر آپ پوچھ رکھ دیں ناصر شاہ صاحب کو چیک میں نے کہا تھا illegal construction جو ہو رہی ہے اس کو بھی فونی طور پر روک دیں اس نے بھی لیاری کا بیرا خلق یہ اس میں اس میں انہوں نے واضح بات کی ہے اچھا اس میں شیخ صاحب مجھے فرمائیں کہ یہ جو لوگ ابھی جو پچاس سزائی فلیٹ تھے اس بیلڈنگ کے اندر جو لوگ اس بیلڈنگ کے جو بیلڈنگ گری ہے ابھی کھٹا مارکٹ لیاری میں تو وہ لوگ بھی ان میں سے بیشتر خاندان جو اس وقت سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جو آگے جن کو عباد کریں گے تو کریں گے نا پہلے تو یہ جو بیلڈنگ گر گئی یہ ان کے لوگوں کو آباد کرنے کا کوئی فرمولا ہے آپ کے ذہن میں نہیں سرٹنلی رزوان بھائی یہ جو ڈیزاسٹر ہوا ہے جی تو اس میں جو بیچارے آہ افیکٹڈ ہیں جنہوں نے نقصان اٹھائے ہیں ان کا تو نہ صرف کمپینسٹ کیا جائے گا بلکہ ریابیلیٹیٹ کیا جائے گا اچھا یہ تو کومنٹ نے چھے مہینے میں لیکن شکر صاحب نے جی جی فرمائیں شکر صاحب نے جو شکر صاحب نے جو فرمایا جی اس لسلے میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ ایک تیہ کر لیں کہ جی ہمیں آپ جو ایلیگل کنسٹرکشن آپ کے ایریا میں ہو رہی ہیں آپ مجھے لسٹ دیں اگر اس میں پندرہ دن میں ایکشن نہ ہو تو پھر جو ہے بڑے افسوس بڑے افسوس کی بات ہے شکر صاحب بڑے افسوس کی بات ہے شکر صاحب آپ مجھے کریں کہ میں آپ کو لسٹ دوں یہ آپ کے ادارے ادارے ہیں میں آپ کے دوں گا میں آپ کے منسٹر صاحب پہ دوں گا میں آپ کے منسٹر صاحب پہ دوں گا لیکن آپ مجھے مجھے اس میں اس میں شکر صاحب میں تھوڑا سا ایک بات بیش میں آنا چاہوں گا دیکھیں ان کی جو ٹیم نے کام کی انہوں نے چار سو بائیس بیلڈنگز کو پہلے ہی مقدش قرار دی انہوں نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو سمجھتے ہیں جن بیلڈنگز کو آپ بھی دیں وہ سکتا ہے وہ میس ہو گئی ہوں اور مجھے مجھے نہیں لگتا میس ہو گئی ہوں گی وہ ان چار سو بائیس میں شامل ہوں گی تو اس لیے میں اس کو پوزیٹیو لینا چاہوں گا میں آج ہی آپ کو کچھ بیلڈنگوں کی پوٹیج بیجوں گا جو آج اس میں اگر افیشل آپ بیجیں گے اگر آپ بیجیں گے اگر آپ بیتر ہوگا لیکن اس میں عبدالرشید صاحب آپ فرمائیں ایم پی ہیں آپ لیاری سے آپ مطمئن ہیں جناب کہ یہ جو ابھی سیکٹری صاحب نے ایک آفر دی ہے اور اس میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اچھا اور اس میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیلڈنگز جو غیر قانونی تعمیر ہوئی ہیں یا جن کی حالت ایسی ہے کہ وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہیں تو ان کی اب وقت آگے آئے کہ جناب ایکشنز ہونے چاہیے اب جو معاف نہیں ہونا چاہیے اب میڈیا کسی اور بریکنگ نیوز کے پیچھے نہ بھاگے کہ اگلی خبر کے پیچھے یہ خبر ہم بھول جائیں بلکہ ان لوگوں کی جانے بچانے ہیں جو گھروں میں بیٹھنے اور وہ باہر آ جاتے ہیں شیخ صاحب میں آپ پھر مطمئن کر رہے ہیں پھر ہمیں بھی اور عوام کو بھی انشاءاللہ جی یہ لسٹ آ جائے اور اس پہ کم مل ایکشن ہوگا اس کے علاوہ ہماری ٹیمیں بھی جو ہے وہ ویجلنس کمیٹی مختلف اس پہ جو خود بھی دیکھتی رہتی ہیں اور آپ نے دیکھا دیکھیں اٹھائیس کے قریب جو ہے ہم نے بندے سسپینڈ کیے ہیں اس کے بعد تین چار اور بندے سسپینڈ ہوئے ہیں جو ان ٹیلی گل کنسٹرکشنز تو یہ ایکشن جاری ہے اور ایون سپریم ان پہ عمل درامت ہو رہا ہے ہنڈرپل چیف سیکریٹری صاحب جو ہے نا اس کو خود کلیرلی ڈائریکلی دیکھ رہے ہیں منسٹر صاحب وغیرہ تو یہ ویسے اس بی سی ہے کہ آپ ڈی جی کو بلاتے تو وہ آپ کو ٹیلز بھی پتا ہے ٹھیک ہے نہیں میں آپ کا آپ کا شکریہ میں آپ کا شکریہ ادھا کرتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ نہیں آسکے یا وہ سامنا نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ آئیں سامنے اور سامنے آکے لائف جو ہے اس علاقے کے ایم این اے اور ایم پی ہم آج ساتھ موجود ہیں ان کا آپ جواب دے رہے ہیں جی شکریہ میں روشن شیخ صاحب یہ بھی کہوں گا کہ یہ خود بھی کمیشنر کراچی رہے ہیں کمیشنر کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس سلسلے میں آپ نے تو چیلنج بھی دیا کمیشنر کراچی کو اچھا اس میں رشیب صاحب اس میں ابھی بات جو یہ روشن شیخ صاحب کی جانب سے تو گو کہ ان کا سروے کافی حد تک مکمل ہوا ہے ان علاقوں کا لیکن اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی بیلڈنگز ہیں جن کے گرنے کا خطرہ ہے یا جس سے انسانی جان کا نقصان ہو سکتا ہے یا غیر قانونی طور پر بنائی گئی ہیں تو آپ بھی جو ہے وہ لسٹیں فرام کر سکتے ہیں اور یہ کہا گیا ہمارے پروڈرام کے ذریعے اور لائف جا رہی ہے یہ بات کہ پندرہ دن کے اندر اندر اس پر ایکشن ہوگا عبدالرشید صاحب عزوان صاحب میں اس میں ایک کلیر آپ کو بات بتا دوں کہ کسی بھی صورت میں گورنمنٹ الون اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی جب تک کمیونٹیز سیول سوسائٹیز ایمین ایس صاحب ایم پی ای صاحب یہ ساتھ نہ دیں یہ ویجنٹ نہیں ہوگی میں ایم پی ای صاحب سے پوچھ لیتا ہوں میں ایم پی ای صاحب سے پوچھ لیتا ہوں جی عبدالرشید صاحب آپ نے میرا سوال سن لیا ہے میں نے آپ کا سوال سن لیا ہے جی فرمائیے پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ لیاری کے اندر غریب مصدور لوگ رہتے ہیں جی پھر اعتمادی نہ ہو اس کی دلاسے اور تسلیوں پر کوئی مکان خالی کر کے نہیں جائے گا میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور نہ کوئی خالی کروا سکتا ہے مقتوش امارتوں کا متبادل پرام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے یہاں پر دو سو چھپن کنسٹریکشن کی سائٹ اس وقت بھی لیاری کے اندر چل رہی ہے اور یہ حکومتی اداروں کی سرپرستی میں چل رہی ہے ایک چھت کے ڈیڑھ لاکھ سے تین تین لاکھ روپے اضافی وصول کیے جاتے ہیں سرکار کے بیت الوال میں پیسے نہیں جاتے لیکن سرکاری آفیسر کی جیب کے اندر جاتے ہیں یہاں پر خلوص موجود نہیں ہے بہت بڑے بڑے پالیٹیشن ہیں جو فینینسر بنے ہوئے ہیں جھوٹے بیلڈرز کے میں نے ستائیس بیلڈنگیں سیل کروائیں وہ کھولی گئیں اور وہ کسی اور نے نہیں کھولی جیسے خاکی وردی اور کالی وردی کے ساتھ کمیشنری نظام نے آکے سیل کی تھی اسی خاکی وردی اور کالی وردی کے ساتھ اس کو کھول دیا گیا مسئلہ یہاں پر اس وقت یہ ہے کہ یہاں ایک ٹراث پر ہلتی نہیں ہے دوسری یہ کہ جی اس کی سرپرستی مکمل طور پر ہر دائرے کے لوگ کرتے ہیں وہاں کے یونین کانسلز کے چیئرمنز کو اور وائس چیئرمنز کو اٹھا کر کے دیکھ لیں تو آدھے سے زیادہ آپ کو بیلڈر ملیں گے وہاں کے پبلک نمائندوں کو دیکھ لیں آدھے سے زیادہ فنینسر ملیں گے وہاں پر سرکاری بیوروکریسی کے ریٹائر لوگوں کو دیکھ لیں سب نے اس پورے کھیل کے اندر اپنا اپنا شیعہ کالا ہوا ہے ٹھیک ہے اور میڈیا پر پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں نہیں لیکن اس میں اس میں رشید صاحب اس میں ابھی یقین دلائی ہے اس میں یقین دلائی ہے ہمارے پروگرام کے ذریعے اور اگر ہم کل سے آپ اور ہم سب مل کے اس پہ کام شروع کر دیتے ہیں نہیں لیکن میں تو دون ساتھ پہ کام کر رہا ہوں نہیں وہ ٹھیک آپ کر رہے ہیں لیکن ابھی اگر اگر ابھی ایک بات سرکار کی جانب سے کہی جا رہی ہے ایک سیکٹری خود کہہ رہا ہے آپ سے تو ہم پندرہ دن بعد ایک دفعہ دوبارہ بیٹھ جائیں گے اسی پینل کے ساتھ میں تو آپ کو آج پیشکش کر رہا ہوں کہ آپ کسی فورم پہ وزیر بلدیات کو بھی بیٹھا دیں جی وہ بھی بیٹھا دیں گے مالکہ بلکہ روشن صاحب بھی موجود ہیں لیاری کے نمائندوں کو بھی بٹھا دیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا چھیک ہے چھیک ہے یہ سب ملوث ہیں اس کام کے اندر اور لیاری کے لوگوں کا موت کا بیوپار خرق کیا ہے انہوں نے چھیک ہے اچھا اس میں عبدالرشن صاحب آپ بھی کرونا پوزیٹیف آئے تھے ابھی کیسی آپ کی طبیعت ہے آپ کی فیملی کی طبیعت کیسی ہے یہ فرمائیے جی اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا آپ سب کی دعائیں پوری قوم کی دعائیں تھی مستمیت میری فیملی کے بائیس لوگ پوزیٹیف ہو گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ سب انشاءاللہ سب نکل آئے اس شعبے کے اندر لوکل گورنمنٹ نے بہت سے کام کیے ہیں جو لوگ کارنٹائن کے اندر ہیں اس کے علاوہ راشن ڈسٹیبیشن کے حوالے سے یا لوکل گورنمنٹ میں ڈی سیز لیول پر کیا کام ہوا ہے راشن شیخ صاحب موجود ہیں اور اس میں حصہ دالیں گے شکور شاہ صاحب کہ یہ کرونا کے حوالے سے لوگوں کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں اور اوینس کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں لاست سشن میں بات کریں گے بریک کے بعد سوال پاکستان کا ویلکم بیک سوال پاکستان کا جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو سب چکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں اور پھر انتظار ہوتا ہے کسی دوسرے حادثے کا جو ہمارے غلطیاں ان کو ہم ٹھیک نہیں کر پاتے ابھی جو لیاری کھٹا مارکنٹ بلڈنگ گریز اس پر ہم نے آج خصوصی اپنا ایک پینل ڈیولپ کیا تھا اور اس میں بات کی مجھے امید ہے کہ جو اس علاقے کے ایم این اے ایم پی ہمارے ساتھ ہیں وہ کافی حد تک مطمئن ہوں گے اور یہ پندرہ دن کا ایک ٹارگٹ جو ہے ہم نے لیا ہے جو کہ روشن شیخ صاحب سیکٹری انہوں نے کہا کہ پندرہ دن کے اندر جو ہے اس میں ایکشنز ہوں گے اب ہم تھوڑا سا آگے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کرونا وائرس کی جو صورتحال ہے اس میں لوکل گورنمنٹ کا بڑا امپورٹن رول ہے کیونکہ جو بلدیات ہے گو کہ پورے پاکستان میں اس وقت کئی بلدیاتی نظام موجود نہیں ہے صرف صبح سندھ کے اندر یہ بلدیاتی نظام موجود ہے اور اسلامواد میں موجود ہے لیکن ان کا بھی میئر کا مسئلہ رہا لیکن اب جو سندھ کے اگر بات کی جائے تو جو یہ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی ہے یہ پوری دنیا میں لوکل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے یہاں پہ نہیں تھی امید ہے کہ اگلے ایکٹ کے اندر جو آئے گا اگلے انتخابات جو ہوں گے اس میں یہ بلڈنگ کنٹرول یا واتر یا بہت سارے چیزیں جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے انڈر آسکیں گی شکور شاہ صاحب یہ فرمائی ہے کہ کیا حال تک قومی اسیمبلی کا ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں سیلیبرٹیز ہیں وہ کرونا پوزیٹیف ہو رہے ہیں دنیا میں اس وقت جو صورتحال بگڑی بھی ہے اس میں ہم ٹاپ ٹین کے اندر جو پہنچ گئے ہیں ایکٹیف کیسز کے اندر تو وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جناب آپ کے اردگیفت میں کوئی پوزیٹیف ہوا ہے اب تو ہر طرف جو پوزیٹیف نظر آ رہے ہیں اب ضرورت اس بات کیے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے خاص طور پر فاقی حکومت کی جانب سے بہت سے ایسے ایکشنز لیے جائیں یا ایسی پابندیاں لگائی جائیں کہ لوگ سوشل ڈسٹنس ہم اپنے شوڈیو میں تین لوگ بلاتے تھے لیکن اب ہم ایک سے زیادہ لوگ نہیں بلا رہے ہیں ہم بھی ہر شخص جو ہے ایکشنز لے اور جو ہے اس پر عمل کرے دیکھیں لوگ شروع سے سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھے کہ کرونا کوئی چیز ہے تو اس کا مطلب ہے فیلیر آپ کے وزیراعظم کا یا ہمارے وزیراعظم کا وہ سمجھا نہیں پائے لوگ کو اعتماد نہیں نہیں پائے آج بھی جو جنازے ہم نے اٹھا ہے چھے لاشیں جو نکالی گئی تھی ہیں ان کی تتفین ہوئی اثر کے بعد نمازی جنازہ میں لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے میں رفاظ کرتا رہا لوگوں سے آپ نے خود ماس پہنا ہوا تھا میں بالحمدللہ اچھا ٹھیک ہے اگر ہم تو لمونے کے طور پر پہننے چاہیے جی بالکل سوکر پیمسٹن نے بھی پیچھلے دو دن سے پہننے چروع کر دیا اور اس کے بعد ابھی نو بجے مزید چھے لاشوں کی تتفین ہوئی وہاں نمازی جنازہ میں اسی طرح لوگ بھیڑ لگے اور کتنی بڑی تعداد میں لگتے ہیں بڑی تعداد میں لگتے ہیں کافی لوگ تھے چار پانچ سو لوگ تھے اچھا اور جمع غفیر میں جس طرح سے لوگ کر رہے ہیں خدا خدا رہا اس میں سے یہ شکر ہے کہ کچھ لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے بھی تھے چھے کہ شعور اور آگائی دینا اداروں کا بھی کام ہے اور آپ کا میڈیا سر ہم میڈیا تو چھک چھک کے تھجیا ہے اور اس میں تو میڈیا کو تو بہت آپ خراج تحسین پیش کریں میڈیا نے اپنے حصے کا عام بہت کیا ہے لیکن میں کہہ رہا لیکن قیادت پر عوام کا اعتماد کا ایک فقدان ہے بفاق اور صوبوں کے درمیان جو لڑائی ہوتی رہی ہیں اس کی وجہ سے کانٹروورسی اتنی بڑی کہ لوگ وہ اعتماد کرنی پڑے نہیں مسئلہ یہ کہ آپ ایک طرف دیکھیں عمران خان صاحب نے جو کہا کہ یہ ملک جو ہے اس میں غریب افراد کی تعداد بے تحجیل ہے جب لوگ ڈان کے ابتداء ہوا سندھ میں مجھ سے پوچھے نا وہ غریب علاقے کے نمائندے ہیں کس طریقے سے لوگ جو سفید پوش لوگ تھے وہاں پلانے پر مجبور ہو گئے تھے جو صبح جاتے ہیں محنت مزدوری جفاکشی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں شام کو راشن لائکے بہت مشکل کام ہے اگر آپ کرونا سے نہیں مریں گے کرونا سے بہت سارے لوگ سیتے ہیں عربائی رشید صاحبی ہو گئے سیدگانی تو پانچ دن میں سیئے ہو گئے تھا اس سے پارمولا تو پوچھے کہ پانچ دن میں کیسے سیئے ہو گئے ہیں ابو یہ سورتحال ہے کہ اس میں آپ کو لوگ ڈان فوڈ کر بھی نہیں سکتے لیکن ڈبلو ایچوں نے کہہ دیا ہے پنجاب میں تو کہہ دیا کہ لوگ ڈان کریں سندھ میں بھی بازگرشت ہے کہ پندرہ دن کا اگر لوگ ڈان کرنا تھا تو پوری طرح سے لوگ ڈان کرنا تھا لوگل گورنمنٹ کے کیا ایکشنز ہیں جو کہ آپ ذرا اس پیڈ میں بتائیں گے جناب کی کرونا کے لیے جو لیے گئے ہیں عربان صاحب بیسیکلی ہم آج کل فیومیگیشن اور اس پر اس کی مہم پورے سندھ میں خاص طور پر کراچی میں جاری ہے لیکن ایک اور چیز ہم نے اسٹیبلش کی ہے وہ پاکستان میں فرس ٹائم ہے وہ ہے کاؤنسلنگ ان سائکو سوشل سپورٹ سرویس یہ کیا ہے یہ بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ نے پڑا پرو ایکٹیو کوویڈ ریسپونس دیا ہے لیکن ساتھ ساتھ جو سائکولوجیکل آسپیکٹس ہیں جو انگزائیٹی ہے دپریشن میں لوگ چلے جاتے ہیں تو چار ٹارگٹ گروپس ہیں ایک وہ جو کرونا پازیٹیو ہو جائیں دوسرا یہ ہے کہ جو کرونا ریگٹے ہوئے لیکن ہیں کورنٹین میں تیسرا وہ بندے جو لاکڈاؤن میں دپریشن کا یا انگزائیٹی کا شکار ہوتے ہیں اور جو تھا ہیلتھ پروفیشنلز جو وہاں کام کر رہے ہیں ہسپیٹلز میں ان چاروں کے لیے جو ایک سائکولوجیکل سپورٹ اور کاؤنسلنگ وہ سرویس ہم نے فری آفچار شروع کیے میں رہا ہوں آپ جو مریض ہیں ان کے علاج پہ توجہ دیں یہ بات کی بات نہیں تو اس پہ اس پہ کالز آ رہی ہیں کور صاحب ایک منٹ آگر جی جی اس پہ شیخ صاحب کالز آ رہی لوگ گی ہاں جی بالکل اس میں 1093 اگر آپ ڈائل کریں گے تو اس پہ آپ کو وہ لے جائے گا آپ سے آپ کے تین چیزیں لی جائیں گی نام ٹیلی فون نمبر اور ایج اس کے بعد سائکولوجسٹ اور سائکیٹریس ہم نے ہائر کی ہوئے ہیں اور مور دن ہنڈریڈ جو ہے نا وہ والنٹیئر سے ہیں ٹھیک ہے جو پروفیشنل سے ہیں اور وہ آپ کو خود فون کریں گے سیشنز آپ کے ساتھ ہوں گے اور اس میں ابھی تک جو ہے نا ٹوٹل تو ہم نے اچھا تین چیزیں ایک تو 1093 ہیلپ لائن ہے اس کے علاوہ ایک موبائل ایب پہ ہے اور ایک ڈیڈی کےڈ ویب پیج ہے ٹھیک ہے کوویٹ پی ایس ایس ڈاٹ پی کے ان کے تھرو اس وقت تک فورٹی ٹو تھاؤزنڈ کے قریب لوگوں نے اس سے استفاضہ حاصل کیا ہے اور جو ڈائریکٹ جو سائیکولوجس کی ہیلپ لی ہے وہ بھی ہزاروں میں ہیں ٹھیک ہے تو ان چیزوں پہ پہ کام ہو رہا ہے اور میں آپ کے توسط سے میں گزارش کروں گا کہ اس چیز کو استعمال کریں اور ہمارے ابھی کچھ عید کے بعد وہاں جو فونز کی اور اس سروس کے استعمال کرنے کی بہت بہت شکریہ کمی ہو گئی ہے ہمیں زیادہ اس پہ ضرورت ہے کہ لوگ اس سے استفاضہ آسکتے ہیں جی بلکل لوگوں استفاضہ کرنا چاہیے حکومت پر اعتماد کرنا چاہیے شکور صاحب آپ کو بہت شکریہ کہ آپ تھکن میں تھے اور ٹرائولنگ کی اپنے لگے آپ تشریف لائے عبدالرشید صاحب روشن شیخ صاحب آپ کو بہت شکریہ رضوان جعفر کو جازت دیجئے سفال